میں سعید ماسومہ رزوی الڈی ہاسپٹل سے میرا شعبہ خواتین کا ہے ہم یہاں لالدد میں جو ایک 700 بیڈل ہسپتال ہے یہاں کام کرتے ہیں اور اس وقت آپ جیسے جانتے ہیں کہ کووڈ نائنٹین کی گرفت میں ہم سب لوگ ہیں اور ویسے ہی ہماری حاملہ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کریں اس میں سرکار کے ساتھ ساتھ ہمیں انڈیویجوالی رسپانسیبیلٹیز بنتی ہیں کہ ہم کووڈ سیف پروسیجرز اپنائیں تو میں خواتین کے شعبے سے کیونکہ تعلق رکھتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین پریگنٹ فیمیلز ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو انہیں کچھ تدابیر ایک جو کامل ہے اور جو سپیسیفک ہے فالو کرنے چاہیے جو ہینڈ واشنگ ٹکنیکس ماسک اور فیزیکل ڈسٹنسنگ ہیں اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پروینشن بیٹر دن کیوری یعنی کی تدابیر ویسے کریں کی کووڈ ہمیں ہو ہی نہ اور اس سے بچنے کی تدابیر کریں اور اگر خدا نہ خواستہ کووڈ لاحق ہو جاتا ہے ہماری حاملہ خواتین کو تو انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی پرسنگ یعنی کی اگر سو عورتوں کو کووڈ ہو گیا پریگنٹ عورتوں کو اسی عورتوں کو اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوگا وہ بیمار بھی نہیں ہوں گی جس کو ہم اسمٹیمائٹک کہتی ہیں مگر جو 20% ہوں گی جو بیمار ہوں گی انہیں proper treatment کی ضرورت ہوگی انہیں اس میں سے بھی 15-18% ایسی ہوں گی جنہیں معمولی سمٹمز ہوں گے اور انہیں معمولی تدابیر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا مگر یہ ہے کہ identification بہت ضروری ہے یہ دھرنا نہیں ہے کہ اگر انہیں تھوڑے سمٹمز لگے کہ اگر وہ ٹیسٹ کریں گے کہیں پوزیٹیو آگے تو پھر لوگ کیا کہیں گے نہیں سامنے آنا ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی بچانا ہے میں pregnant patients کو یہ کہنا چاہوں گی کہ pregnancy میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ گھر میں ہی حل ہوتی ہیں اور آج کل خصوصاً teleconsultation سے حل ہوتی ہیں ہمارے یہاں اس ہسپتال کی وساست سے بھی ایک e-sangivinia opd ہوتا ہے جس میں ہر روز ہمارے ایک gynecologist دس سے چار تک آپ لوگوں کو telephonically مشورہ دیتی ہیں جس میں آپ جو بھی آپ کو پوچھنا ہو جو بھی شبات ہوں جو بھی ضرورتیں ہوں وہ آپ کو اس کے بارے میں guide کریں گے چاہے آپ کو پھر کوئی consultation لینے کی ضرورت ہو کوئی investigation لینے کی ضرورت یا بلکل reassurance کی ضرورت ہو جب بھی کسی بھی ہسپتال کا رجوع کریں چاہے admission کے لیے یا یہ minimum number of attendance اپنے ساتھ ہوں اور وہ attendance ہوں جو reasonably healthy ہوں جنہیں covid نہیں ہو جنہیں اور کوئی بیماری نہیں ہو یعنی کہ انہیں diabetes blood sugar kidney کی تکلیف یا کوئی ایسی تکلیف جسے وہ جو vulnerable بن جاتے ہیں covid لاحق ہونے کا ایسا نہ ہو اس چیز کو اگر ہم مدنظر رکھیں گے تو ہم کافی حد تک covid کی جو یہ problem ہے pregnancy میں اسے کام کر سکتے ہیں اگر کوئی patient یہاں covid positive یہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے یا delivery اتنی نازدیک ہوتی ہے کہ ہم اسے shift نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کا بھی علاج یہاں کیا جو کہ کم سے کم میرے خواہ سے جس کا exact data ہمارے medical superintendent دے سکتے ہیں مگر میرے زادہ شمار کی بطابق کم سے کم چھے سو ایسے patients ہیں جو پچھلے سال سے ابھی تک ہم نے deal کیے ایسے patients چاہے وہ ہمارے یہاں پہنچ گئے advance labor میں یا وہ بہت سکھ تھے کہ ہم نے shift نہیں کر پائے یا ہم نے deal کیے اور as an emergency اور اس کے بعد covid positive ہو گئے مگر اس کا یہ مطلب کتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان facilities کو mix کریں covid اور non-covid کو کیونکہ اس سے پریشانی باقی لوگوں کو یسے سے پریشانی باقی لوگوں کو